اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست میرے ٹیک ٹاک ہوں گے اور آپ کے خرگوش بھی ٹیک ہوں گے اچھا جی آج میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے کس طریقے سے آپ اپنے فیمل ریبٹ کے لیے یعنی کہ مادہ خرگوش کے لیے کیسے گھر میں خود خود آسانی سے ایک بریڈنگ باکس جو ہے وہ تیار کروا سکتے ہیں جو مارکٹ میں ملتا ہے یا دوسرے جو لکڑی سے یا آسانی سے ہم لوگ باہر سے بنواتے ہیں تو ان دنوں تقریباً وہ ہمیں آٹھ سو سے ہزار روپے میں پر بریڈنگ باکس جو ہے وہ پڑتا ہے خرگوش فارمنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ آسانیہ جو ہے وہ پیدا کرنے پڑے گی اپنے لیے بھی اور فارمرز کے لیے بھی جس طرح کے کیج بریڈنگ باکس ان کا فیڈ ان کے میڈیسن لے کے یہ ساری چیزیں جب ہم بہت احتیاط کے ساتھ یوز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر ہمیں اچھی بھی چیز ملے اور ہمارا خرچہ بھی کم سے کم ہو تو تب جا کے ہم پاکستان میں ایک کامیاب خرگوش فارمنگ کر سکتے ہیں اچھا جی ٹائمز ہے کہ یہ بغیر میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کریٹ سے بنا ہوا ایک بریڈنگ باکس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً دس سے بیس روپے میں آپ کو مل جاتا ہے اور اس کا سائز بھی تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہم بریڈنگ باکس باہر سے بنواتے ہیں پندرہ سے بیس روپے یا تیس روپے میں آپ کو مل جاتا ہے جسٹ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سائٹ پہ بھی ان کا ایک تکتہ یہ والا اوپر والا لگا ہوتا ہے اوپر سے یہ بلکل اوپن ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس سائٹ سے اس والی سائٹ سے آپ نے یہ ایک پیس نکال دینا ہے اور آپ نے یہاں اوپر پہ لگا دینا ہے صرف ایک ہی پیس آپ لوگ انہیں اوپر لگانا ہے کہ اوپر کا جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا کور ہو جائے اگر کہ آپ دو پیس لگائیں گے تو فیمیل ریبٹ پھر اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرے گی اور یہ ٹوٹ جائے گا تو آپ کے جو بنیز ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لئے آپ نے یہ ایک پیس لگانا ہے دوسرا یہ یہ دیکھیں یہاں پہ سائٹ پہ سپیس ہے اگر کہ بچے یا فیمیل ریبٹ کبھی اس کے اندر یورین کرے گی تو وہ بھی آرام سے یہاں سے نکل جائے گا جتنی ضرورت ہوتی ہے ہوا کی وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں چونکہ ابھی سردی کا موسم ہے اس میں پہلے ہماری فیمیل ریبٹ نے بنیز دیئے ہوئے ہیں ابھی میں نے ان سے یہ بریڈنگ باکس نکالا ہے میں آپ دوستوں کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ فیمیل ہے اس نے اسی میں بچے دیئے تھے اور ماشاءاللہ اس کے بچے دیکھیں یہ تھرٹی ٹو ڈیز کے ابھی یہ بچے ہیں تو ان سے یہ والا بریڈنگ باکس جو ہے جو آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ ابھی میں نے اس سے نکالنا ہے چار بچے اس نے اس میں دیئے تھے اور الحمدللہ دیکھیں کافی ایکٹیو اور پیارے ہیں تو جی اس طریقے سے آپ دوستوں نے یہ بنانا ہے بہت زیادہ ایزی ہے سمپل ہے تین سے چار جو کیل ہے وہ آپ کو چاہیے ہوں گے اور آپ آرام سے جو ہے اپنا ایک بریڈنگ باکس گر میں ہی تیار کروا سکتے ہیں باقی اس کی جو احتیاطی تدابیر ہے کہ اگر ایک فیمیل ریبٹ نیسٹنگ کرتی ہیں نہیں پڑتی ہے وہ ساری چیزیں میں بتا سکا ہوں پلالی وغیرہ ہے دوسرا یہ ان دنوں جب ہی سردیوں کے دنیں ہیں کوشش کریں کہ اس میں جو کپڑا ہے جو گرم کپڑا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیز بنائیں ایک یا دو انچ کے چھوٹے چھوٹے پیز بنا کے بھی اسی پلالی کے ساتھ اپنے ماداخل گورج کیلئے رکھا کریں تو وہ نیسٹنگ کے ساتھ اسے بھی اٹھائے گی اور وہ جب بچے دے گی تو اسے ان کو گرمائی جو ہے وہ ملے گی میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو باقی ویڈیوز کی طرح بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ